جائے کہلاز پتی کی سبھی بھگتوں کو ہر ہر مہدیو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے شامن ماس چل رہا ہے یہ بھولے بابا کو اتی پریے ماس ہے شامن ماس میں جو بھی بھولے بابا سو مانگو وہ اوشش ملتا ہے اور پرم پتہ پرمیشور شیف جی اتنے کرپالو ہیں کہ اپنے بھگتوں پر اوشش ہی دیادرشتی بنائی رکھتے ہیں لیکن ایک آششدے کی بات یہاں پر ہے کہ کہیں کہیں پر سامن ماس میں بھی بھولے بابا کے مندر میں تالہ لگا رہتا ہے تالہ لگا رہتا ہے جو پران پرتشتہ مورتی ہیں ان کا تالہ لگا رکھا ہے شوم بار کے دن بھی یہ کیا اوچت ہے اور مندر کے نیچے سائیڈ میں کچھ مورتی رکھی ہوئی ہیں شیفلنگ کی جن کو کتے چاکتے رہتے ہیں اور وہاں پر ان کو نیلاوایا جاتا ہے کہ ان کو نیلا دو اور جو کی سامن ماس میں بھی مندر میں جو شیفلنگ رکھی ہوئی ہے اس کا تالہ لگا رکھا ہے نہ ان پر پرشاد چڑھانے دیا جاتا ہے شوم بار کے دن بھی یہ ایک تہاں کی اوچت ہے اگر سامن ماس میں سامن ماس میں سامن بار کے دن بھی بھولے بابا پر پرشاد نہیں چڑھا سکتے ہیں اس کو جلا بھی شیک نہیں کر سکتے ہیں شیفلنگ کی مندر میں جا کر تو مندر کا کیا فائدہ رہا یہ سناتن دھرم میں کس پرکار کی سنت مہتمہ نیم منا رہے ہیں کہ شیفلنگ پر جنب چڑھاؤ دودھ مت چڑھاؤ پرشاد مت چڑھاؤ اور شیفلنگ کا جو اندر بڑی مورتی اس کا تالہ ہی لگا دیا وہ سامن بار کے دن بھی نہیں کھلتا ہے چھوٹی مورتیوں پر جل چڑھاؤ اس پر بھی دوبتی لگا دو پرشاد مت چڑھاؤ چینٹی ہو جائیں گی بتاؤ یہ ہو رہا ہے سناتن دھرم کہاں جا رہا ہے نہ کوئی کہنے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے میں پرمپیتہ پرمیشور سے بنتی کرتا ہوں کہ جنہوں نے پرمپیتہ پرمیشور کے اوپر یہ سنسار تیاغہ ہے ان کو اپنا کیوں تیاغر پرماتما کی شرن میں رہنا چاہیے اور ان کو اس پرکار سے پرمپیتہ پرمیشور شیفل جی کو ہی تالے میں نہیں بند کر دینا چاہیے کہ وہ کوئی جنتہ ان کو نہ نہلا سکتی ہے نہ پرشاد چڑھا سکتی ہے نہ بھوگ لگا سکتی ہے ہر ہر مہدے